بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گلوبل ٹی وی پرو میں خوش آمدید دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسی تحقیق کے بارے میں جس کو سن کے آپ بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ آیا ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک چھ سال کا بچہ ایک ایسی انجان آدمی کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے جس کو وہ جانتا ہی نہیں ہے دوستو ایک ایسا طریقہ بھی ہے جس سے ہم چھوٹے سے بچوں کو اپنے ساتھ مانوس کر سکتے ہیں جب والدین یا سرفرست کسی نومولود بچے کی نکل اتارتے ہیں تو چھے ماہ کا بچہ بھی اسے پہچانتا ہے بلکہ اس عمل کو پسند بھی کرتا ہے جی ہاں دوستو سویڈن کی ایک یونیورسٹی کے ماہرین نے کہا ہے کہ بچہ اپنی نکل اتارنے کے عمل کو بہت دوستانہ تصور کرتا ہے اسی طرح اگر کوئی بچے کی نکل اتار رہا ہے تو بچہ اس بڑے کو دے تک دیکھتا رہے گا اور مسکراتا رہے گا اگر بڑے بچے کی نکل کی بجائے اپنے انداز میں رد عمل کریں تو بچہ اس پر کم کم توجہ دیتا ہے ایک اور تحقیق کے مطابق بچوں کی نفسیات کی کئی پہلو ہوتے ہیں اس تحقیق کے لیے سنسدانوں نے چھے ماہ کے بہت سے بچوں کے ساتھ وقت گزارا اور ان کے ساتھ کھیلتے ہوئے چار مختلف رد عمل ظاہر کی ہیں پہلے تو سنسدانوں نے بلکل آئینے کی طرح بچوں کے تاثرات کی ہو بہو نکل اتاری دوسری عمل میں بلکل الٹ ظاہر کیا تیسر تھی کے میں چہرہ بے تاثر اور سپارٹ رکھا لیکن بچوں کی بکیا جسمانی حرکات کی نکل اتاری چوتھے عمل میں بچے سے بلکل مختلف رد عمل ظاہر کیا گیا اس سنسدانوں نے یہ نوٹ کیا کہ جیسے ہی ہو بہو بچے کے چہرے اور جسم کی نکل اتارے گئی بچے بکیا طریقوں کے مقابلے میں زیادہ دے تک مسکرائے اور ماہر کو دلچسپی سے دیکھتے رہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بچے ان لوگوں کو زیادہ متوجہ ہوتے ہیں جو این ان کی حرکات کرتے ہیں ماہرین نے کہا ہے کہ نو مولود بچے کی این نکل اتارتے ہوئے ان سے مضبوط تعلق قائم کیا جا سکتا ہے اور اس طرح ایک مضبوط رشتہ وجود میں آ سکتا ہے یونیورسٹے کے پروفیسر گبریلہ نے بتایا کہ بچے کے ساتھ آنے والی ماہیں یہ دیکھ کر حیران جائے گئیں کہ کس طرح ایک چھوٹا بچہ ان کی نکل اتارتے ہوئے آج نبی سہزدانوں سے فوراں معنوس ہو گیا اور وہ خود اپنے بچے کی اس قیفیت پر بھی حیران ہو رہی تھی لیکن اس عمل کے دیگر فواید بھی ہیں ایک تو اس سے بچہ معنوس اور خوش ہو جاتا ہے دوسری جانے بچہ معشرتی اظہار کو سمجھنے لگتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے جذبات کا احساس کیا جا رہا ہے جی ہاں دوستو اگر آپ کے بچے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ معنوس ہوں اور وہ خوش رہیں اور کون نہیں چاہتا کہ اس کی ولاد خوش نہ ہو اس کے بچے مسکرائیں نہ تو دوستو یہ طریقہ ضرور آزمائیں اس سے آپ کی گریلو زندگی اور زیادہ خوشوار ہو جائے گی اور آپ کے گھر میں ہمیشہ مسکرانے کی آوازیں آتی رہیں گی تو دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے یقینیانا آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ایسے لائک کریں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کی جائے گا تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کی مسکرہات سے لطف اندوز ہو سکیں تو دوستو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی